آپ کو کلاس میں علاو ہوتا تھا کہ آپ بول دیں مجھے انٹرپٹ کر دیں آج پلیز ریز ہینڈ کیجئے گا پھر میں قویسن کے لیے آپ کو موقع دوں گا اور پھر آپ کو قویسن کرنے گا سو زیگم بھائی سٹارٹ بھائی جی تھینکیو ندیم بھائی اوکے تو آج کل رمضان کا سیزن چل رہا ہے ہم میں سے ہم بہت لوگ گئی ہوں گے افتاری قسمان لینے کے لیے اس طرح شاپنگ کے لیے لیکن ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہم جب شاپنگ کرنے جاتی ہیں یا پھر کوئی چیز لینے جاتی ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر کون سے فینومناز اثر پذیر ہوتے ہیں جیسے ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے تو ہم اس کو اتنا گوھر سے نہیں دیکھتے تو کیوں نہیں دیکھتے اس کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن کوئیسن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی جانور ہیں جیسے چمپینسی ہیں مانکیز ہیں کیا اگر ہم ان کو اس طرح کچھ چیز آفر کریں تو وہ اکسپٹ کریں گے لائک ہم ایک مانکی کو کہیں گے یہ ایک ملین ڈالر کا چیک ہے تم یہ چیک لے لو لیکن اپنے ہاتھ میں موجود یہ جو مینگو ہے یا بنانا ہے مجھے دے دو تو کیا وہ اس بات کو اکسپٹ کرے گا آئی گیس آپ سب کہیں گے کہ نہیں اکسپٹ کرے گا اور ظاہری بات بھی یہ ہے کہ وہ یہ چیز اکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ اس کا جو سوشل سٹرکچر ہے سوشل لائف ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے اس نے یہ سیکھی نہیں ہے بٹ ہم اپنا برین ان کے ساتھ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم اپنے برین کو انیلائز کریں اور ان کے برین کو انیلائز کریں تو ہم یہ بات جان سکتے ہیں کہ کون سے فینامناس ہیں جو اس سسٹم میں کام آتے ہیں اور ہم ان کو کام میں لاکر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم چوائسز کیسے بناتے ہیں لائک آپ نے آج کل ایلن موسک کا سنا ہوگا کہ اس نے ایک برین چپ امپلانٹ کر کے منکی کے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے تو اس میں بسیکل ہم نے یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ انیلائز کیا تھا کہ منکیز کا ویلیو بیس سسٹم کیسے کام کرتے ہیں تو اس چیز کو انیلائز کرنے کے بعد ہم نے اس کے برین کے ان پارٹس میں وہ چپ لگائی جو وہ ریوارڈ سسٹم کو چلاتے ہیں آبیسلی آپ یہ بات کسی برانے زمانے کے بندے کو کہیں کہ یار میں اس طرح برین کو سٹیڈی کرنے لگا ہوں اور ہم جو اپنی سوشل لائف ہیں اس کو انیلائز کریں گے تو وہ کہے گا کہ نہیں ایکنومکس میں نیورو سائنس کا کوئی کام نہیں آتا ایکنومکس ہمارے بیہیویر سے جڑی ہے ہم ہمارے بیہیویرز کافی سفیسٹیکیٹیڈ اور کمپلیکس ہیں تو ہم ان کو کبھی بھی انیلائز نہیں کر سکتے اسی طرح آپ کے ایک 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 ایکانومیس تھے ویلیم جویونس تو انہوں نے ایٹین سیونٹیز میں یہ بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ برین جو ہے ہمارا ایک بلیک باکس ہے اور اس بلیک باکس کو ہم کبھی بھی نہیں پڑ سکتے اسی طرح اگر ہم اپنے پیرنٹس یا سائنس سے اویرنس نہ رکھنے والے کسی بھی بندے کو کہیں کہ ہم کسی چیز کو انیلائز کرنے لگیں کہ اس کی نیورو سائنٹیفک بیسز کیا ہے ہمارے دماغ میں کیا کیا چلتا ہے میں ابھی بات کر رہا ہوں تو میرے دماغ میں کیا چل رہے ہیں ابھی آپ افتاری کا سمان لینے گئے تھے تو آپ کے دماغ میں کیا کیا چل رہا تھا تو اگر ہم اس کو کہیں کہ یہ اتنے ڈیپ لیول پہ ہو رہا ہے تو وہ آبیسلی کہے گا کہ یہ تو آپ بکواس کر رہے ہیں اتنی اہم بات نہیں ہے یہ تو ہمارے بہیوئرز کا نتیج ہے لیکن ہمارے جو بہیوئرز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں اور ان کی کمپلیکسٹی کے جو بیسک وجہ ہے وہ ہمارے نیورانس یا نیورو ٹرانس میٹرز ہیں ہماری یہ جو شعور ہے ہمارے لا شعوری طاقتیں ہیں یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں کنٹرول ہوتا ہے ایسے میں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کون یہ جان سکتا ہے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں اور کون یہ جان سکتا ہے کہ کوئی کیا کرنا چاہتا ہے یا پھر ہم کسی کے بارے میں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی چوائز بنائے گا ہم ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں فیرن لولی کا ایڈ چلتا ہے تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پروڈیکٹ پیچھتے ہیں ہم اپنے ایڈورٹائز کر کے اس کے نیوران سے بلے کر کے اس کو ایگری کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروڈیکٹ کو ایک بیٹر پروڈیکٹ سمجھ کے خرید دے تو ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کیا اس میں برین کمیسٹری انوالب ہوتی ہے کیا اس میں صرف ہمارے بہیوئرز انوالب ہوتے ہیں یا سگنلز انوالب ہوتے ہیں یہ قویسٹنز ہیں ان قویسٹنز کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ایک نیو فیلڈ ہے جس پہ اتنا کام بھی نہیں ہوا میکسیمم آئی گیس ٹونٹی یئرز ہو گئے اس فیلڈ کو آئے ہوئے تو اس میں ہم بیالوجیکل مایکرو فانڈیشنز کو انیلائز کرتے ہیں کہ وہ کیا مایکرو فانڈیشنز ہیں جو مایکرو لیول پہ اتنا زیادہ ڈائیورس افیکٹ کاز کرتی ہیں جو ہمیں اتنی زیادہ چوائسز بنانے دیتی ہیں ہم بزار جاتے ہیں تو ایک روپے کے نوٹ پہ ایک نوٹ پہ ہم اتنی زیادہ چیزیں خریدتے ہیں تو ہم کیوں خریدتے ہیں اور ہمارے دماغ کے اندر کوئن سی رییکشنز اور ایریاز کام کرتے ہیں جو ان چوائسز کو کرنے پہ ہمیں مجبور کرتے ہیں ان کو ہم ابھی انیلائز کریں گے اس تصویر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو برین سائزز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس میں تمام میملز کی برینز ہیں ریٹ سے لے کے ہیومنز تک سب کا برین اتنا زیادہ کمپلیکس جو ہے وہ ہیومنز کا ہے اور سب سے زیادہ سیمپل جو ریٹس کا ہے لیکن یہ سب ایک کامن چیز شیئر کرتے ہیں ان کے جو برینز ہیں وہ نیوران سے ملکہ بنے ہوتے ہیں اور یہ نرو سائل ہمارے برین کو چونکہ بناتے ہیں تو اس لیے ظاہری بات ہے ہمارا برین جو چوائسز کرے گا ان میں ان نرو سائلز کا بہت زیادہ کرتا ہوں گا اور یہ نرو سائلز کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ابھی میملز جو ہیں وہ آپس میں کافی چیزیں شیئر کرتے ہیں بیسیکلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نرو سائلز ہیں وہ شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ برین کی بیسیک اکھائی ہے اس کے علاوہ جو نرو سائلز ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں جسے ہم نیورال ٹرانسڈکشن کہتے ہیں تو یہ نیورال ٹرانسڈکشن ہوتی ہے یہ نیورال ٹرانسڈکشن ہونے کے لیے ہمیں کچھ کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں جب ہم کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں ہمیں وہ اٹریکٹیو لگتا ہے یا پورا لگتا ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارا برین نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز کر کے کرتا ہے ہمارے برین کے اندر کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جو ہم ایز این اٹریکٹیو پریسیو کرتے ہیں لیکن وہیں کچھ پیٹرنز ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم بہت ناغوار محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ ویلیو بیسٹ ہائرارٹی ہے یہ تمام میملز میں کامن ہے کیونکہ ہم ویلیوز دیتے ہیں چیزوں کو منکیز جو ہیں ان کو اگر آپ ریوارڈ سسٹم پہ چلائیں آپ کہیں کہ آپ ایک بنانا دیں گے اور اس بنانا کے بدلے اس کو آپ چار مزید بنانا دیتے ہیں بارٹر کرنے کے بدلے میں تو وہ اگلی بار آپ کو اسی طرح ایکسپیکٹ کرے گا کہ آپ اس کو بنانا دینے کے بدلے میں ریوارڈ کے سلے میں کچھ اور چیزیں دیں گے تو اس طرح ہم ویلیو بیسٹ ہائرارٹی میں چلتے ہیں اور یہ بھی آگے آئے گا سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو بیسک اکائی ہے ہمارے دماغ کی نیورانز وہ بیسکلی ہیں کیا نیورانز یہ جو آپ سامنے سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ایک تریڈ لائک سٹرکچر ہوتا ہے جس میں یہ سارا کچھ پیک ہوتا ہے اور ہماری جو سگنلز ہیں وہ نیورانز میں ایز ایک کرنٹ جاتی ہیں یہ میسیجز کیا کہہ رہے ہیں میسیجز میں سوری اوکی میں کنٹینیو کرتا ہوں یہ جو نرو سیلز ہیں ان کا نیوکلیس ہوتا ہے ڈینڈرائٹ اور ایکزونز جو بیسک پارٹ جو پلے ہوتا ہے وہ ڈینڈرائٹ اور ایکزونز کا ہوتا ہے ڈینڈرائٹ ان کا ہیڈ ٹرمینل اور ایکزون جو ہوتا ہے وہ ٹیل ٹرمینل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ یہ آپس میں کنیکٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ سپیسز ہوتے ہیں جس میں نیورو ٹرانسمیٹر سے لیز ہوتے ہیں ان کو آگے پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو مختلف برینز ہیں اس میں کتنے کتنے نیورانز ہیں یہ اتنا سیمپل فینامنا تو ہے نہیں اتنا زیادہ کمپلیکس ہے کہ ایک جو ریٹ ہے جو نان پرائمیٹ ہے وہ 0.3 بلین نیورانز رکھتے ہیں لائک 300 ملین نیورانز ایک ریٹ کے اندر ہیں تو ابھی تک ہم ان کو فولی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کہ وہ نیورانز کیسے فنکشن کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہیومنز ہیں ان میں یہ 16 بلین اور الیفینٹس میں یہ 6 بلین تک نیورانز ہوتے ہیں تو اگر ہم یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے آپس میں پرٹ فارم کرتے ہیں مل کے تو ہمیں ان کی جو بیسیک اکائی ہے اس کو پڑھنا چاہیے تو بیسیک اکائی سب سے پہلے نیورانز آتی ہے نیورانز میں جو نیورانز میں جو نرو امپلس ہے وہ سائن ایپس کی شکل میں جاتی ہے تو اس میں کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں ان کیمیکلز کو ہم نیورو ٹرانس میٹرز کہتے ہیں ہم کسی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں کسی پہ غصہ آتا ہے ہمیں ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہ نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز ہوتے ہیں آپ میری بات سن رہے ہیں تو اس وقت اگر آپ آرام سے بیٹھے ہیں تو آپ کے اندر ڈیفرنٹ نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز ہو رہے ہیں اگر آپ میری بات سنتے پہ بہر ہو رہے ہیں تو ڈیفرنٹ نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز ہو گئے ہیں اگر انجوائے کر رہے ہیں تو ڈیفرنٹ so that they help make us choices that how we gonna treat something and how we gonna behave so joe love compassion سب کچھ ہے یہ انہی نیورو ترانسیٹر کی بجا سے آتا ہے اور یہ تمام ایموشنز کو جو ہے افیکٹ کرتی ہیں ایسے میں ہمیں ایک پیسٹن ہوتا ہے کچھ ایسے کیمیکلز ہونے چاہیے جو کہ بہت اسینشل ہونے چاہیے مطلب ہماری کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی جو بہت کامل ہیں ہم کامل لیے غصہ ایکسپریس کرتے ہیں ہم چیزوں کی چوائس بناتے ہیں ہم جب کسی دپارٹمنٹل سٹور پہ جاتے ہیں کچھ لینے کے لیے تو ہم سب سے پہلے اس کا جو کارٹن ہے وہ دیکھ کے ہم ریسائٹ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی تو جو اسینشل نیورو ٹرانسیٹرز ہیں ان میں سب سے پہلے ایڈرنالین آتا ہے ایڈرنالین ایولوشنرلی ہمارے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کی ایمپورٹنس اس لیے کیونکہ ہم نے فائٹ اور فلائٹ جو ریسپانسز ہیں وہ اس کے ساتھ بینی ہوتے ہیں اگر ہم نے کسی چیز کے ساتھ فائٹ کرنی ہے یا فلائٹ کرنی ہے کیونکہ ہماری بقا کے لیے یہ بہت ضرور ہے تو سب سے پہلے ایڈرنالین ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ نور ایڈرنالین ہے نور ایڈرنالین جو ہے وہ بیسیکلی ہماری کنسٹریشن کو ڈیویلپ کرتے ہیں ابھی آپ اگر اپنے کاؤچ پہ بیٹھے ہیں یہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں تو آپ میں نور ایڈرنالین بہت زیادہ سکریٹ ہو رہا ہوگا کیونکہ آپ ایک بات کو سننے میں کنسٹریشن دے رہے ہیں وہیں اگر آپ کنسٹریشن نہیں دے رہے تو ڈیفرنٹ ٹائپ آف نیورو ٹرانسکیٹر ریلیز ہوں گے ڈوپامین جو ہے ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو ہمارے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ہم فیس بک یوز کرتے ہیں ہماری پوسٹ پہ لائکس آتے ہیں تو ہمارے برین کے اندر ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے ہم کسی گیم میں کوئی کل کرتے ہیں تو ہمیں پلائیر فیل ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے اڈکٹیو ٹائپ آ جاتا ہے کہ ہمیں پلائیر کی جو فیلنگز ہے وہ ڈوپامین کی وجہ سے ملتی ہیں اس کے علاوہ سیری ٹونین ہے سیری ٹونین جو ہے ہماری بیسیکلی موڈ کو ڈیٹرمائن کرتی ہے کہ ہمارا موڈ کیسا ہوگا اور ہم کسی چیز کو دیکھ کے کیسا بیہیو کریں گے تو بیسیکلی اس میں سیری ٹونین کا اہم کردار ہوتا ہے ہم کسی بھی چیز کو بزار میں لینے جائیں تو سیری ٹونین ریلیز ہوگی اور وہ ہمیں اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ ہم وہ چیز لیں گے یا نہیں آبیسلی یہ اتنا سیمپل فنانونا تو ہے نہیں لیکن پھر بھی جو سیری ٹونین وہ ایک اہم کردار ادا کرتی ہے اس میں جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں بہت زیادہ کام کرتے ہیں جو نیورو سائیکالوجی یا بیہیویر سائیکالوجی ہے یا نیورو اکنومکس ہے یہ سبجیکٹ اس لیے اتنا ٹاف ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں صرف نیورو ٹرانس میٹرز نہیں آتے اس میں ہمارے بیہیویرز آتے ہیں ہمارے جو پیٹرنز ہیں وہ ہم انہیں ریسیف کیسے کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد گابا جو ہمیں کام ایکٹ کرتے ہیں ہم آرام سے بیٹھے ہیں تو ہمارے گابا ہارمونز ریلیز ہوں گے اسی طرح ایسی ٹائیکولین ہے یہ لرننگ میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا اور ہم کچھ بھی لرن کر کے جب اس کو اپنے برینڈ میں سیف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ریوارڈ گلوٹامیٹ ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے برینڈ کے پارٹس میں میموری بنانے میں بہت کام ادا کرتے ہیں ہپو کیمپس بیسیکلی گلوٹامیٹ ریچ ہوگا کیونکہ وہاں پر میموری بن رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے جو انڈروڈنز ہیں انڈروڈنز کافی گھوم کی آئے تھے کیونکہ یہ فیلنگز بھی کچھ بھما کے دیتے ہیں یوفرڈیا یہ پلیئر کی فیلنگ ہوتی ہے ان کی اس کے علاوہ سیکس آرمونز یہ سب کچھ انڈورڈفنز ریلیز کرتے ہیں تو بسیکلی انڈورڈفنز سیریٹونین یہ اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی چوائسز بنا رہے ہیں ویلیو بیسٹ ہیں وہ ہم کیسی بنایا گیا تو پیسچن بیتا ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ نیرو ٹرانس میٹرز ہم نے پڑے تو ان کو پڑھنے کا کیا مقصد تھا کیا یہ آپس میں کونیکٹیڈ ہیں تو پہلے بات یہ مختلف کنڈیشنز میں ریلیز ہوتے ہیں جسے میں نے ابھی بتایا کہ انڈورڈنز کب ریلیز ہوتے ہیں انڈورڈفنز کب اور گابا کب ریلیز ہوتے ہیں تو جب یہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہم چوائسز بناتے ہیں یہ چوائسز پینڈ کرتا ہے کہ ہم ہمارے جو پیٹرنز ہیں ہمارے برین کے اندر وہ کس طرح ڈیویلپ ہوئیں لائک ہم کوئی ایڈ دیکھتے ہیں فیرن لولی کی اگین اگزیمپل لے لیں اس میں ایک اٹریکٹیو فیس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اس فیس کو دیکھنے کے نتیجے میں ہمارے اندر یہ نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں لائک انڈورڈفنز ریلیز ہوگے سیریٹونین ریلیز ہوگے تو وہ پھر ہمیں چوائس بنانے پر ہیلپ کرتے ہیں تو اس طرح یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری چوائسز پر کافی زیادہ کامات آ کرتے ہیں کہ ہم کیا چوائس کریں گے اور کیا چوائس نہیں کریں گے اور جو ہمارے برین ہے وہ اتنا کامن نہیں ہے ہمارے برین کی جو ڈیفرنٹ ٹائپس آ جاتی ہیں کیونکہ ایولوشنری پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو ایک دم سے یہ سب کچھ نہیں ہوا سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا برین ڈیویلپ ہوا اور اس سٹیپ بائی سٹیپ ایولوشن کی وجہ سے ہمارا برین تین طرح کے برین کی ٹائپس میں ڈیوائٹ ہو گیا سب سے پہلی جو برین ٹائپ ہم میں بنی وہ ریپٹیلین برین تھی ریپٹیلین برین جو ہے وہ سب سے زیادہ کامن برین ہے جو ریپٹائلز میں ہوتا ہے اس کا جو بیسک کام ہے وہ ہرٹ ریٹ اور بریتنگ ریٹ اور ٹیمپٹریچر وغیرہ کو کنٹرول کرنا ہے جو بیسک انسٹنکٹ ہیں ہمارے سروائیول انسٹنکٹ کے لیے سب سے پہلا برین ڈیوائپ ہوا اور یہ ریپٹائلز میں بہت زیادہ کامن ہے ہم بھی یہ ریپٹیلین برین رکھتے ہیں ہمارا برین ریپٹائلز کی طرح کرتا ہے کیونکہ جو بہت سے آٹونومک فنکشنز ہیں ہمارے برین کے تو وہ اس ریپٹیلین برین کی وجہ سے کنٹرول ہوتے ہیں ہم ریت کرتے ہیں ہم ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سب آٹومیٹیکلی کرتے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے کہ ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے جس لائک آپ اس کو سمجھ لیں فائٹنگ برین جو ہے وہ ہمارا ریپٹائلین برین ہے وہ کیوں ہے ہم بعد میں بتاتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جو ایولوشن کے بعد جو برین کی دوسری ٹائپ بنی یہ ایک دم سے تو نہیں بنی ساری بات ہے تو کڑوڑو سالبات جو ممیلین برین بنا ممیلین برین میں جو ہے وہ وہ سپیسیفک ہے میملز کو میملز لائک ہماری گائے بینسیں چوہے ہم انسان خود ان میں یہ جو ہے یہ سپیسیفک ہے یہ ہماری سوشل ایموشنز کو بناتا ہے ہم اپنا لف شو کرتے ہیں اسی لیے اگر ہم دیکھیں مختلف جانوروں کو تو وہ سب اپنے بچوں کے ساتھ پیار شو کرتے ہیں ایون ہم اپنے ڈاکس کو پال لیں تو وہ ہم سے کمپیشن اور لف شو کرتے ہیں کیوں شو کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریپٹیلین برین نہیں ہے ان کے پاس ممیلین برین ہے انسٹیڈ اگر آپ اپنے پاس کسی سام کو پالیں تو وہ زاری بات ہے آپ کو ڈس لے گا لیکن جب آپ کسی ممیل کو چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک پالیں تو وہ آپ کے ساتھ کچھ ایموشنز کو ڈویلپ کرے گا اس میں بھی کچھ کیٹیگوریز آ جاتی ہیں کچھ اینیملز جو ہیں وہ ہائیلی ڈویلپٹ ممیلین برین رکھتے ہیں کچھ نوٹ ہائیلی ڈویلپٹ برین رکھتے ہیں جو ہمارے جو ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہیں تو ان کی جو سوشل ایموشنز ہیں وہ ہائیلی ڈویلپٹ ہیں اس لیے وہ ہم کے ہمارے ساتھ اتنا زیادہ کمپیشن اور لف شو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اتنا زیادہ کلوز رہتے ہیں جو تیسری ٹائپ آ جاتی ہے وہ ہومینیٹ برین کی ہے ہومینیٹ برین جو ہم انسان ہوں کے ہائیر انٹلیکٹ اسے کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ہومینیٹ برین ہے یہ ہائیر فنکشن پرفارم کرتے ہیں لائک ہم سوچ سکتے ہیں ہم اپنے فیصلے اپنی مرسی سے کر سکتے ہیں آپ اگر کسی دوسرے محمل کو یہ چوائس دیں کہ اس نے دو چیزوں کے درمیان ڈیفرنس چننے ہیں تو وہ اپنی اموشنز کی بیس پہ چنے گا وہ ریوارڈس کو اتنا زیادہ نہیں سوچے گا لیکن وہیں جو ہومینیٹ برین ہے یا ہم پرائیمیٹس کا برین ہے ہم ریوارڈس کی بیس پہ ڈیشیزن لیتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے اور یہ کیسے ہو سکتی ہے اسی طرح سورہ تین کی بہت مزے کی آیت ہے اس طرح ایٹ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن اس میں بتایا ہے کہ جو ہائیلی ڈیویلپٹ ہیں وہ لوگ جو ہائیر انٹلیکٹ رکھتے ہیں اسفالہ سافلین نہیں ہے جو اسفالہ سافلین اس کو آپ ریفر کہہ سکتے ہیں ریپٹیلین برینز کی طرف کہ وہ صرف ریج دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ سوچ سمجھ کے کچھ فیصلہ کریں ہمیں کسی نے کچھ برا بلا کہا تو ہم اکثر ہمارے اندر انسٹنکٹ آتا ہے کہ یار اس نے مجھے برا کا ہے چلو بدلے میں میں اس کو ڈبل برا کہتا ہوں چھوٹی گالی دی ہے تو اس کو میں اس سے بڑی گالی دیتا ہوں کیوں کیونکہ یہ ہمارا ریپٹیلین برین ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ایسا فیصلہ کریں وہیں جو ہم میں سے بیٹھ رہے ہیں وہ ہومنٹ برین لگتے ہیں تو وہ سوچ لیتے ہیں کہ یار ایسے ریاکشن دینے کے بجائے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تو اس طرح جو ہمارا ہومنٹ برین ہے وہ تین لاکھ سال لگے اس کو اس طرح ڈبلپ ہونے میں جو بیسک ہمارے جو سکل اینالیسز ہم نے کیا تھا ڈیفرنٹ پرائیمیٹس کا نیندر تھلز کا اور یومنز کا تو ان کا برین جو سائز ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا لیکن ان کے جو سکل کی اناٹمی تھی وہ کافی ڈیفرنٹ آتی ہے ہمارا جو جبڑ ہے وہ اوپر کی طرف کو دنسا ہوئے ان کا نیچے کی طرف تھا اور اس اوپر کی طرف دنسے ہوئے جبڑے کیا بہت زیادہ کام ہے کہ ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں ہمارے ہائلی ڈبلپ انٹلیکٹ میں اس کا بہت زیادہ کام ہے تو ان چیزوں کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم نے اتنے زیادہ برین کے بارے میں بتایا کہ یہ نیورو ٹرانس میٹرز سے ملکے بنایا ہے نیورنز جو اس کی بیسک اکائی ہے اس کے علاوہ ریپٹیلین برین ہے ہمارے پاس ہومینٹ برین ہے تو اس کو ہم دو ویس میں پڑھ سکتے ہیں فاصل ریکارڈ سے ہمارے پاس وہ فاصلز کو ہم سٹیڈی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لیویں گے ہیں ان کے لئے ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ پر فارم کرتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمارے نیورو ایکانومی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے علاوہ سائیکالوجی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ہمارے جو بھی حیویر سے ہیں ان کو اگر ہم نے کہ ہم کس چیز کے ریاکشن میں ہمارے برین کا کون سا حصہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم ڈیفرنٹ طرح کے ٹیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں وہ کن پرفارم ای ای جی ایم آر آئی اور ایف آم آر آئی سو وٹ اس ای 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 جی ای ای جی جو الیکٹرو اسینو گرام ہے جو وہ اس میں الیکٹروز کو ہم دماغ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں جس میں ہم الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو انیلائز کرتے ہیں کہ ہمارے جو بیہیوریل ریسپانسز ہیں ان کو ہم ہمارا برین کیسے پروسس کرتا ہے ہمارا برین ان کو پروسس کر کے کیسے ریاکشن دے رہا ہے اس کے علاوہ اس سے ڈیولپٹ جو ٹیکنیک ہے وہ ایم آر آئی کی ہے ایم آر آئی میں ہمارا جو بلڈ فلو ہے اس کو انیلائز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو ذاتی بات ہے جب ہم ڈیسیجن لیں گے تو ہمارا دماغ ہر وقت کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب ہم ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک سپیسیفک پورشن کام کرتا ہے تو اگر ہم اس سپیسیفک پورشن کو انیلائز کریں اور دیکھیں کہ آخر وہ کون سا پورشن ہے جو اس فیصلے میں ہماری مدد دے رہے تو ہم بیٹر انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ وہ برین کیسے پرفارم کر رہے اس کے لیے ہم ایم آر آئی پرفارم کرتے ہیں بیسیکلی جو ایم آر آئی ڈیویلپ ہوئی تھی وہ اسی بہیوریل سٹیڈیز کے لیے ہوئی تھی بعد میں ہم اس کا یوز کر کے ہم برین ڈیسیزز کو انیلائز کر سکتے ہیں ان فیکٹ برین ڈیسیزز جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آوٹ کرتے ہیں کہ ہم بیہیورز کو کیسے سٹیڈی کر سکتے ہیں ابھی آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں جو ہائیلی ڈیویلپ میکانیزم آ جاتا ہے برین ڈیسیزز میں اگر آپ فیوچر میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ماسٹرز میں آپ کا ایم آر آئی کو اس پہ نیورو اکنومکس پہ تو آپ بہت زیادہ یوز کریں گے ایف ایم آر آئی کو یوشلی یہ بہت ایکسپینسیو میکانیزم آف سٹیڈی ہے پاکستان میں بہت کم جگہوں پہ آفر ہوگی زیادہ بات ہے اتنی ڈیویلپ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس تو ایف ایم آر آئی میں ہم بلڈ فلو ہے جو برین میں اس کا جو آکسیجن سکنل ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کس پورشن میں آکسیجن لیول جو ہے وہ زیادہ ہے اسے ہم بولڈ سکنل کا نام دیتے ہیں جس حصے میں جو ہمارا بولڈ سکنل زیادہ ہوگا تو زیادہ بات ہے وہ حصہ ہمارے اس ڈیسیجن میں آہم کردار ادا کرتا ہے جیسے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو فرنٹل لوگ ہے وہ آہم کردار ادا کرتی ہے جو انسٹینٹ ڈیسیجن ہے ہم نے جو فوری فیصلے لینے تو اس میں ہمارا جو برین کا کون سا حصہ کام کرتا ہے اس میں ہم ایم آر آئی کو دیکھتے ہیں تو پیدا ہوتا ہے میری پریزنڈیشن پوری پیسٹن پہ یہ ہے تو ایک اور پیسٹن ہے کہ اگر ہم پورے برین کی بجائے سپیسیفک نیورانز کو سٹڈی کریں تو کیا ہمیں مدد نہیں ہو سکتی کہ ہم بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ برین کے جو مختلف حصے ہیں وہ مختلف ڈیسیجن میں کام ادا کرتے ہیں جیسے ہمارا جو فرنٹل حصہ ہے وہ ڈیسیجن میکنگ میں کام ادا کرتا ہے ہمارا جو ہپو کیمپس ہے وہ میمری پناتا ہے تو اگر ہم سنگل نیورانز کو سٹڈی کریں تو کیا ہم برین کو سٹڈی نہیں کر سکتے تو ہم اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ ایتھیکل ریزنز آ جاتے ہیں جیسے اگر آپ بینگ نیورو سائنٹیسٹ نیورو اکنومکس سٹوڈنٹ تو اگر آپ ایکسپیرمنٹ کرنا کا سوچیں گے تو آپ کو ایتھیکل کنسرنز آئیں گے کہ آپ یومنز کے برین کے سنگل نیورانز کو سٹڈی نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں برین ایمپلانٹیشن آئے گی اور اس میں الیکٹروڈ کو ہم جو ہے برین میں پلیس کریں گے اور پھر وہ الیکٹروڈ سٹڈی کرے گا سنگل نیورانز کو جس طرح پہلی ایکسیمپل آپ کو نیورو لنک کی دی تھی جو اس کی تھی ایلون موسک کی ٹیکنالوجی ہے تو ایلون نے بسیکلی یہ کیا تھا کہ برین کا جو سپیسیفک حصہ ہے جو اس کا ریوارڈ سینٹر ہے مونکی کا اس میں وہ الیکٹروڈ سپلیس کیے تھے تو جب اس کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے تو تو وہ ریوارڈ کے لیے مونکی وہ اس ایکٹیویٹ کرتا ہے اور اسے ہم آرٹیفیشلی سٹیمولیٹ کر کے اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ وہ والے فیصلے کر سکیں تو سنگل نیورانز سٹیڈی پاپی ایمپورٹنٹ ہے تو سوال ہے پھر کہ کیا یہ سب ہم کر کے تو جو برین ڈیمیج ہے اس کو بھی سٹیڈی کر سکتے ہیں اور کیا برین ڈیمیج جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے کہ ہم کیسے مختلف فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں تو ایسے میں اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں برین کے وہ سپیسیفک فنکشن پرفارم کرتے ہیں اگر ہم پیرالائز ہو جائیں ہم مختلف ڈیزیز نیورو ڈیجنریٹیو ڈیزیز جس لائک ایپلیپسی ہو جائے یا ایڈی ایس ڈی یا شیزو فرینیا ہو جائے تو اس کیس میں ہمارا جو برین کا ایک سپیسیفک پورشن ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتا وہ بیٹر وی میں پرفارم نہیں کر سکتا تو اگر ہم اس شخص کو اینالائز کریں کہ تم ایک سپیسیفک ٹاسک کرو لائک ایک شیزو فرینیا کا پیشنٹ ہے جس کو ہم سمپل ورڈز میں ہم جن چمٹنا بھی کہتے ہیں تو اس کا جو پیشنٹ ہے اس کو ہم مختلف ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دیں اور ساتھ میں اس کی ایم آرائی کریں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا جو برین کا افیکٹڈ پارٹ ہے وہ اس کو سپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے میں مدد نہیں دے گا جیسے جو شیزو فرینیا کے پیشنٹس ہیں ان کو اگر ہم کہیں کہ آپ دو چیزوں میں چوائس کریں دو آپ پاس دو آپشنز ہیں تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ وہ کون سی چیز کو چوز کریں وہ ایک بیٹر ڈیسیجن نہیں لے سکتے تو اس طرح اگر ہم برین ڈیمج کو سٹڈی کریں تو یہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپفول ثابت ہو سکتی ہے کہ ہمارے جو برین کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ نیورو ایکانومیکلی یا نیورو سائنٹیفکلی ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں یہ ایکنومکس سے کیسے ریلیٹیڈ ہے اس میں ہم نے یہ ابھی بات کی کہ ڈیفرنٹ پارٹس جو ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہمارا جو برین ہے وہ ڈیفرنٹ ٹاسک پر فارم کرتے ہیں لیکن کہانی اتنی سیمپل نہیں ہے اس میں کویسٹن پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے برین میں جو وہ ڈیفرنٹ نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے اگلے بندے کا جو ہمارے اوپر سٹیمولیس ہے وہ ہی ہوگا یا ڈیفرنٹ ہوگا چاری بات ہے ہم بہیویر جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی دے سکتے ہیں اور پریڈکٹڈ بھی دے سکتے ہیں لیکن آبیسلی اگر وہ آٹومیٹک فنکشن نہیں ہے بلکہ مینول فنکشن ہے ہمارے ایموشن سے جڑا ہے تو ہم آبیسلی ایسا رییکشن دیں گے جو ہم اپنے مائنڈ کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو پھر ایک سپیسیفٹ ریسپانس دیں گے تو ایسے میں کیا یہ برین سٹڈی سٹڈیس لیمیٹیڈ نہیں ہو جاتی ہیں آئی گیس لیمیٹیڈ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے پوری نیورو کمیسٹری کو سمجھنا چاہیے جس کا ابھی تک ہم ون پرسینٹ بھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں بیسیکلی اس چیز تک نہیں پتا کہ ہاو وی کن تنک آباؤ سمتنگ ایلس کہ ہمارے برین کے اندر جو مختلف طلاق کے سوچیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہم کیسے سوچتے ہیں اس میں ہمارے انوارمنٹل فیکٹرز ہیں یا پھر ہمارے نیورو کمیسٹری ہے وہ رول پلے کرتی ہے آئی گیس جو انوارمنٹل فیکٹرز ہیں وہ سیونٹی پرسینٹ پلاس رول پلے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ایک نیورو ایکانومیسٹ نے ایک سٹڈی کی تھی جس میں مختلف سبجیکٹس کو انہوں نے آفرز دی تھی کہ آپ ان میں بارگیننگ کریں گے اور وہ بارگیننگ آفرز کے نتیجے میں اگر ان کو ایک بیٹر چوئس نہیں ملتی تھی تو ان کا برین کا جو ایک سپیسیفک پوزشن ہے انسولا کارٹیکس تو وہ ایسی سنسیشنز شو کرارا تھا جو اس کو پین یا ڈسکائز کی شکل میں فیل کروائیں تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بیٹر چوئس نہ ملیں تو ہمارا برین ایک ڈیفرنٹ مینر میں جو ہے وہ ریسپانٹ کرتے ہیں تو اس سٹڈی کو ہم یوز کر کے ہم مختلف طرح کی ڈیڈکشنز کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے کسی شخص کو اس پات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک سپیسیفک ڈسیجن لے یا سپیسیفک ڈسیجن نہ لے ہماری جو ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے وہ بیسیکلی انھی چیزوں پر ریلائی کرتی ہے کہ ہمارے جو ریسپانس ہیں سب کانشیس ریسپانس ہیں ان کو یوز کیا جائے سب کانشیس ریسپانسز کو ہم بیسیکلی آٹومیٹک ریسپانسز بھی کہتے ہیں جو آٹومیٹک ریسپانسز ہیں وہ ہم آویئر نہیں ہوتے ہیں ان کے بارے میں یا ہم ان کے بارے میں چوائز پناہ دیتے ہیں ہم اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی جوک سناتا ہے تو ہم پہلے کسی پیٹرن پر نہیں اس جوک کو دیکھتے ہیں کہ یہ فلان پیٹرن پر پورا اتر رہے تو میں ہنس ہوں گا ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس جوک پر ہنس پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہنسنے والا ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے سامنے کوئی ایسا فیس آجائے جو اٹریکٹیو ہے حد سے زیادہ تو ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ وہ کون ہے کیا ہے ہم سب سے پہلے اسے اٹریکٹیو کنسیڈر کریں گے پھر بعد میں کوئی رسپانس دیں گے اسی طرح ہمارے جو ایڈورٹائزمنٹس ہیں ان میں ایسے فیس شو کر آ کے ہمیں مختلف طرح کی ڈسیجن لینے پر مجبور کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو آٹومیٹک رسپانس ہیں وہ انپریڈکٹیو کریں جو ہمارا جو سب کانشیس ہے وہ آٹومیٹکل ہی لیتا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ تھے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے ڈیریکٹ سوچنا نہیں شروع کیا پہلے ریپٹیلین برین سے ہمارے پاس جو ہمیں ایموشنز جو ہمارے ڈیفرنٹ فنکشنز کو کنٹرول کرتا تھا ہمارے جو رییکشنز ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسری ٹائپ آ جاتی تھی جو ہمارے فیلنگز کو کنٹرول کرتا تھا تو یہ جو بیسک پارٹ ہیں وہ آٹومیٹک رسپانس دیتے ہیں ہمارے برین کا جبکہ جو ایموشنل رسپانس ہے اس میں ہمارے بہیوئرز آ جاتے ہیں ہمارے پاس دو چیزیں چننے ایک آپ چنو تو پھر ہم کیا چیز چنیں گے اور کیا نہیں چنیں گے تو اس میں ہمارے ایموشنل بہیوئرز آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو پہلے ہمیں ہمارے ساتھ کیسا جو بہیوئر تھا اسی چوائس پہ تو ہم ویسے بہیوئرز شو کرتے ہیں لائک آپ ایک چائلڈ کو کچھ ریوارٹ کے طور پر دے ہوتے ہیں کہ آپ ایک کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا کام کرتے گا وہ نیکس ٹائم اگر آپ اسے کام کا کہیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وہ کام کرے گا کیونکہ اس کے جو ایموشنل برین ہے اس نے اس بات کو پریسیو کر لیا ہے کہ اگر میں یہ کام پرفارم کروں گا تو مجھے بدلے میں چاکلیٹس ملیں گی یا اس طرح کچھ بھی ہے تو بیسیکلی جو ہمارا ایموشنل پارٹ ہے برین کا وہ لوجیکل سسٹم پہ کانسٹیوٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے بہیوئرز کو بیٹر بیر میں پریڈکٹ کرتے ہیں ایسے میں جو ایم آر آئی سٹڈی ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے برین کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں وہ کیا کیا پرفارم کام پرفارم کرتے ہیں جو ہمارے برین کی جو آٹومیٹک ایکٹیوٹی ہے اس کو اگر ہم سٹڈی کریں کیونکہ جو ایموشنل ایکٹیوٹی ہے اس کو تو ہم ڈیریکٹلی سٹڈی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کافی ٹاف ہے اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ چوائسز آ جاتی ہیں جیسے ہمارے پاس ہمیں مجبور کیا جائے کوئی ڈیسیجن لینے پر تو زاری بات ہم اس پہ آٹومیٹک ڈیسیجن نہیں دیں گے بلکہ ایموشنل ہی ڈیسیجن دیں گے جیسے ہمیں کہا جائے کہ آپ کو یہ اتنے پیسے دیے جاتے ہیں لیکن آپ اپنے فلان کلوزڈ وان کو پنش کریں تو ہم اس پہ اپنا ایموشنل رسپانس دیں گے جبکہ آٹومیٹک رسپانس میں اگر کوئی ہمیں پنش کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس کو آٹومیٹک کے لیے رسپانس کریں گے تو ایسے میں اگر ہم ان برین کے ایریاس کو سٹڈی کریں جو آٹومیٹک ایکٹیوٹی میں انوالب ہوتے ہیں تو یہ کافی ایزی ہوگا یہ نیورو اکنومکس کی ایک سٹڈی تھی تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ ہمارے جو برین کے جو پارٹس ہیں آٹومیٹک ایکٹیوٹی میں انوالب ہوتے ہیں وہ کن کن سے تو جب انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ جو ہمارے برین کے بیک سائیڈ ہے جسے ہم آکسیپیٹل سائیڈ کہتے ہیں وہ ہمارے ایسے ڈیسیجن میں کافی زیادہ کام کرتی ہے جو آٹومیٹک ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے ٹاپ پہ جو نیوروانز ہیں پیریٹیول سائیڈ پہ تو وہ اور سائیڈ والی ٹیمپورل پارٹس ہیں وہ ہمارے ایسے ڈیسیجن بنانے میں بہت زیادہ کام ادا کرتی ہیں جو کہ آٹومیٹک ایکٹیوٹی کے رسپانسپل ہوتے ہیں تو اگر ہم کچھ ایسے سسٹمز ڈیوائز کریں جو کہ ان کو افیکٹ کر سکیں تو ہم ان سسٹمز کی وجہ سے ہم ایسے فنکشنز پر فارم کر سکتے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے اور اور یہ آٹومیٹک افیکٹیو رسپانسز جو ہوتے ہیں چونکہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس لیے ہم ان کو سٹیمولیٹ کر سکتے اور فیوچر جو سٹڈیز ہیں اس میں یہ ہمارے لیے بہت زیادہ یوسفل ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جو اپنی ہول ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری ہے اس کے علاوہ یہ جو ایکنومک سٹرکچر ہے اس کو اگر ہم ایسے سسٹم پہ ڈیوائز کریں جو کہ ہمارے ان آٹومیٹک ایکٹیوٹی والے ایڈیاز کو ٹارگٹ کریں اور ہمیں اس بات پہ مجبور کریں کہ ہم فلان آٹومیٹک فنکشن پر فارم کریں ہم ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں جلیٹ کی جلیٹ میں اس کی اتنی زیادہ داری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ یوز کرتے ہیں لیکن چونکہ اس کی باڈی شیپ اور جو پاسچر ہوتا ہے وہ کافی اٹریکٹیو ہوتا ہے تو ہم پرسیف کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بیٹر ہے کیونکہ اس نے یوز کیا کیونکہ اس کا باڈی پاسچر اچھا تھا اس طرح بیوٹی کریمز ہیں ان میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پروسیجرل وے میں انہوں نے کسی کا رنگ پورا کیا بلکہ وہ ڈریکٹلی ایک ایسی موڈل ہمارے سامنے لاتے ہیں جو کہ پہلے وائٹ کمپلیکشن لگتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے لوجیکل ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس نے یہ کیوں یوز کی بلکہ ہم ہمارا جو آٹومیٹک فنکشن ہے برین کا وہ ہمیں اس بات پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم یہ پروڈکٹ یوز کریں کیوں یوز کریں کیونکہ جو افلان اٹریکٹیو بندہ تھا اس نے یہ یوز کی اس نے کیوں یوز کی کیونکہ وہ اٹریکٹیو نظر آ رہا تھا تو اس طرح ہم جو آٹومیٹک ایکٹیویٹی ہے ہمارے برینز کی اس کو اگر ہم سٹیمولیٹ کریں تو ہم اپنے نیورو اکنامک سٹرکچر میں کافی زیادہ بیٹرمنٹ لا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے سلائیڈز ختم ہوگی ہیں یہ ابھی کافی نامکمل سی سٹڈی ہے کیونکہ ہم اپنے برین کو مکمل طور پر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں ابھی نیورو لینک کی وجہ سے ہم برین کو بہتر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ جو منکیز ہیں ان کا ریوارڈ بیس سسٹم کیسے کام کرتے ہیں کیونکہ جو منکیز ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ ہم سے زیادہ ریلیٹیڈ ہے تو اگر ہم ان کے ریوارڈ بیس سسٹم کو سٹڈی کریں اور کیسے ان کے جو ڈیفرنٹ پورشن سے برین کے وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں ان کو کس طرح دیسیجن میکنگ پر مجبور کرتے ہیں تو ہم ایک بیٹر وے میں انڈرسٹینڈ کر سکیں گے کہ ہیومن پرینس پر کیسے کام کرتے ہیں کافی ہے آج کے لیے اور تھینک یو آپ کے ساتھ بولیں آپ نے پریزنٹیشن کا موقع دیا جی ندیم بھائی بہت شکریہ مطلب آپ کا تو ظاہر ہے کافی سائنسی قسم کا لیکٹر تھا کئی چیزیں جو میں نے بڑی اپنی میٹرک میں اور اس کے بعد تو بھی سپڑی تھی تھوڑی بہت تو بہت سے بھی کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور کچھ آپ نے بھی برین کے حوالے سے بہت سے بہت سے کچھ کچھ انفرمیشن دی ایک جو مجھے اس میں بڑی انپرسٹینگ بات لگی جو میں نے مطلب اس طرح نہیں سوچا تھا پہلے کہ اگر ہم منکیز کا ویلیو سسٹم سٹیڈی کریں یہ تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی ایک دوسرے سے کچھ چیزیں تو ایکسچینج کرتے ہوں گے تو اگر ہم اس ویلیو سسٹم کو سٹیڈی کرنے تو ہم جو مطلب مطلب چیزوں کی خریدتے ہیں بیچتے ہیں یہ بھی تو ہم ایکسچینج ہی کر رہے ہیں ہمارا برین اس سے کچھ سٹپ اوپر ہے کچھ لیول اوپر ہے لیکن بیسیکلی تو اس سے کافی ریزیمبلنس ہے تو اس سے پھر ہمیں بھی اپنے اس ویلیو سسٹم کو ایک تو ہم نے اس کو پیور اکنومکس میں پڑا کہ پرچیزنگ پاور ہے آپ کی ملنگنس ٹو پی ہے پھر آپ پی کرتے ہو لیکن اس کے اوپر آپ کریٹیسیزم بھی آگیا ہے کہ کئی دفعہ ہم چیز پرچیز کر لیتے ہیں پرچیز کرنے کے بعد ہم سوچ کہ یہ تو میں نے مہنگی لے لیتے ہیں میں کچھ دن پہلے سوری انٹرپٹ کروں گا میں کچھ دن پہلے ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا اس میں بیسیکلی جو ہم نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ ویلنگ نیس اپنی شو کرتے ہیں کسی چیز کو لینے میں وہ چیز لینے میں اتنا ویل نہیں ہوتے جب ان کو چوائز کا آپشن دیا جائے ہم سروے کریں کہ ہمارا پروڈکٹ یوز کریں گے اتنے زیادہ لوگ تو یہ بہت زیادہ ہرڈل آ جاتی ہے ویلیو بیس سسٹم میں کہ لوگ ہمیں ڈسیو کر جاتے ہیں یومنز جو ہیں وہ پریڈکٹیبل نہیں ہیں کافی کمپلیکس آ جاتے ہیں لیکن پریڈکٹ ہو سکتے ہیں یہ تو بالکل ویلیو بیس سسٹم کا یہ کریٹسیزم تو بالکل اب تو بہت زیادہ آ رہا ہے اس کے اوپر کہ جب آپ کسی چیز ویلیو ایکسپریس کرتے ہیں تو تب ان کا اور ہوتا ہے اور جب انہیں ایکچولی وہ پے کر کے چیز لینے پڑے تو تب ان کا ڈسیجن چینج ہو جاتا ہے تو اگر ہم اس کو میرا خیال ہے مائنڈ لیول کے اوپر سکڑی کرنے کے جب ہم ویسے بیلیو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور جب ہم اصل میں چیز کو پرچیز کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے تو میرا خیال ہے یہ تو بہت ہی زبردست ایک کنٹریبیشن ہو جائے گا ایکنامک سکل میں بلکل لیکن اس کے لیے جو ہے وہ کنٹرول اوبجیکٹس ہیں وہ یوز نہیں ہو سکتے اس کے لیے ہماری جو بیسیکلی فیوچر ایڈوانسمنٹ ہے اس میں بیسیک گول ہی یہ ہے کہ ہم ایسے نینو بوٹس نائیں جو ہر وقت ہمارے بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہوں تو اگر ایسے نینو بوٹس ہوں جو ہمارے بلڈ میں ہر وقت ہوتے ہیں تو ہم ہر شخص کا بیہیور جو ہے ایسی لی پریڈکٹ کر سکیں گے اور فیوچر میں ہم انسان کی ہر ایکٹیویٹی کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ مجھے کیسا میوزیک اچھا لگتا ہے تو اس کی بیس پہ ہمارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی یا کسی بھی چیز کو میوز کر کے بیسی ہم چیزیں پناہ سکتے ہیں تو نینو بوٹس اس میں بہت زیادہ مدد کریں گے ہماری لیکن ایک اس پہ میرے ذہن میں ابھی ایک بات آئی کہ اگر اس طرح کے ڈیویلپمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہومن لیپریٹی ہے یا پرائیویسی ہے اس کا تو اس کا کیا فیوچر ہوگا اصل جو ایشو آرہے وہ ایتھیکل ایشوز ہی آرہی ہیں بیسی کلی بائیو ایتھیکل ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہم بیسی کلی جو بائیو کمیسٹری کے سٹوڈنٹ ہمارا کام جو ہوتا ہے وہ کلسپر کے سنائن پہ ہے تو ہم جین ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی یہی ایشوز ہیں جو ایشوز اس میں ایکنومکس میں آتے ہیں کہ جو ہیومن لائبرٹی ہے اس کو ہم پروٹیکٹ نہیں کر سکتے اس میں جو ڈگنیٹی ہے ہماری ہمارا جو انفرادیت ہے ہم اس کو کبھی بھی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے یہ بریچ ہو جائے گی تو اگر لوگوں نے کمپرومائز کر لیا تو ٹھیک ہے اگر کسی کا کچھ چیز پوچھ نہیں ہے ورنہ میں نے ایک تو پوائنٹ سے لکھتے ہیں ہم سو بھی سی چھوٹ دسکریشن کرنے گے جی جی سٹوڈنٹس کسی کا پیسٹن ہو تو ساتھی کر لیچے گا جی شاید آپ کچھ کچھ میں چاہ رہے ہیں سر میرا جگم سے کوششن ہے کہ in the beginning you talked about the concentration neurotransmitter that is responsible for the concentration so is there a way we can influence that and we can like somehow okay so your question would you release that so that we can concentrate more or is that something natural and we don't have any control over it yes no کھاتے ہیں جو بنگ ہے اس کا نشاہ کرتے ہیں کوئی بھی نشاہ کرتے ہیں تو ایسے میں جو specific neurotransmitters جو وہ ہیں وہ release کرتے ہیں اور ان کی concentration automatically increase ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک drawback آ جاتا ہے کہ جو ہمارا جو green ہے وہ بہت جلد ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا like پہلے جو for example suppose ہے یہ بات scientific تو نہیں ہے لیکن one miligram ایک neurotransmitter کا release ہو رہا ہے لیکن وہی ہم medicinal use کر کے اس کو two miligram three یا for something else کر دیتے ہیں تو ہمارا brain جو ہمارے neurotransmitters ہیں وہ اس بات کیا دی ہو جائیں گے کہ وہ اتنی مقدار میں release ہو یا اس سے زیادہ ہو جیسے ہم social media use کرتے ہیں کچھ دن پہلے میں نے یہی بات کی تھی facebook پہ کہ جو ہماری addiction ہے وہ بن چکی ہے facebook کہ ہمارے جو likes ہیں وہ increase ہونے چاہیے ڈے بڑے ہم سب یہ چاہتے ہیں ہماری streams ہیں اس پہ زیادہ viewers آئیں یا پھر ہمارے جو gaming ہے اس پہ زیادہ kills آئیں کیوں کیونکہ جو ہمارے جو پہلے دو kills ملتے ہیں تو ہمیں dopamine release ہوتی ہے dopamine جو ہے وہ basically happy hormone ہے happy neurotransmitter ہے تو ہمیں happy feel کراتے ہیں لیکن جب ایک کی بجائے دو kills ہوتے ہیں تو dopamine زیادہ release ہوتی ہے وہ ہمارا جو جسم ہے وہ عادی ہو جاتا ہے بار پر دو پہ تو وہ کہتا ہے کہ زیادہ release ہو تو اس لئے ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ وہ کھیلتے ہیں اور ایڈکشن اسی وجہ سے بنتی ہے تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی concentration increase کا سکتے ہیں لیکن یہ ایڈکشن کا باعث بنے کی جی سر یہ آپ کو بتایا ہے یہ میڈیکل ویز ہیں صحیح ہے ہاتہ میں کیوں کہ لیکن نہیں ہے یہاں ڈالی لائف zweite ہوتے ہیں ہم ساہت ساها بین کر دے ہیں بس ہے سا судہ میں، نہیں ہے جو spot def, اس جسہ کو پھر کے ساتھ ہو اصل میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارا برین ہے وہ ویلیو بیس سسٹم پہ چلتا ہے اگر ہمیں ایک چیز دو کی کنسٹریشن میں مل رہی ہے تو ہم کچھ عرصے بعد اس سے بور ہو جائیں گے ہمارا برین جو ہے وہ آٹومیٹکلی کہے گا کہ وہ تین میں ہمارے پاس ہو تو ہم تین کی چاہ میں وہ پھر وہ ڈوپامین کنسٹریشن انکریز ہوتی چاہے گے اور ہمارا جو سٹینڈر ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیں اسے منیپولیٹ کر سکتے ہیں مینوولی بھی کر سکتے ہیں اور ڈرکز کے ساتھ بھی مینوولی آپ کو میں نے یہ بتایا ہے لائک گیمنگ سوشل میڈیا ایٹسٹرہ یوٹیوب اینیٹھنگ ایلس تو مینوولی ہم اس طرح کر سکتے ہیں اور ڈرکز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دونوں میں نے بتاتی ہیں کلیر ایک بات میں اسی سے ریلیٹیڈ کرلو اور پھر میں پروانی آپ کو چانس دیتا ہوں اچھا زیجم پلیز یہ بتائیے گا آپ نے ہیپینس سائیڈ کا یا اچیویمنٹ سائیڈ کا تو بتا دیا کہ جو ہمیں ایک دفعہ ملتا ہے کچھ ٹائل کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہائیر لیول کے دور جو دوسری سائیڈ پہ سارو یا دکھ یا نوس والی چیز ہوتی ہے اس میں کس طرح سے بیہیو کرتا ہے یا اس کا کیا پیٹرنگ ہے جی اس میں بھی سیمیلر لی ہمارا برین بیہیو کرتا ہے جس طرح ہمارے جو نیورو ٹرانس میٹرز یہ جو ریلیز ہوئے تھے ڈوپامین وغیرہ ہیپینس میں ریلیز ہوئے تو سارو میں ان کے انٹاگونیس ریلیز ہوتے ہیں سیروٹینین میں کنسٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے سٹریس ہارمونز ہیں بسیکلی یہ ہمارے جو ٹیسٹوسٹیرون، ایسٹروجن وغیرہ یہ ایک خاص لیمٹ تک بلائیر ہارمون ہے لیکن ایک خاص لیمٹ کے بعد یہ جو سیروٹینین وغیرہ یہ ہمارے لیے سٹریس ہارمون بن کے ہمیں کسی بھی پرشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور اس کی بھی سائٹ افیکٹس بیس ہی ہیں جیسے اڈکشن کے تھے ہم سارو میں جائیں تو ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سارو میں جائیں ہم تھوڑی سارو میں کبھی بھی نہ رہے ہیں تو اکثر ہم رات کو رات کو ہم سیڈ ہو جاتے ہیں ایک بجے کے بعد، بارہ بجے کے بعد ڈیفرنٹ ٹائم ہوتا ہے کچھ لوگوں کا جو لیٹ جاگتے ہیں انسٹینٹ اور ابرپت ہم سیڈ فیل کرتے ہیں تو وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو ہارمون ہے وہ میلٹونی نامی ہارمون ہے وہ ہمارے برین میں ریلیز ہوتا ہے اور نیورو ٹرانس میٹرز پر ایسے ایکٹ کرتے ہیں جو ہمیں سیڈ فیلنگز آئیں کیونکہ ہم نے اس وقت سونا ہوتا ہے ہم بالوجکلی اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ ہم رات کو سونے کے لئے بنیں تو وہ ساروں کی وجہ سے ہمیں نید آتی ہے لیکن ہم اس ساروں کو اگر نا سوئیں تو ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں سیڈ ہونے کی طرف سیڈ گانے سننے اسی طرح جو ڈپریشن کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے اگر ہم نے ٹریٹمنٹ کرنی ہو تو ہم ان کو سب سے پہلے کہتے ہیں آپ اپنی روٹین سیڈ کریں کیونکہ جو روٹین ہوتی ہے وہ ہمارے ان نیورو ٹرانس میٹرز اور ہارمونز کی ریلیز پر اہم کرتا رہتا کرتی ہیں تو اس طرح یہ بھی ویسی ڈیلیٹیڈ ہیں جیسے ہیپینیس والی ہیں تین کیو جی پروانی پلیز انمیوٹ یورسیلف انڈ آسکی روپیشن سر مجھے بیسکی پوچھنا تھا کہ نیورو اکنومکس جو ہے اسے فیل یہ بہت سپیشلائز فیلد ہے اور اس کی اس کی سپیسیفیکیشن جو رکوائر چاہیے ہوتی ہے ہائی لیول نولیج چاہیے ہوتی ہے سو دی یو بلیو کہ اس ہائی لیول نولیج کی وجہ سے یہ تردیشنل اکنومکس اندر شف نہیں ہوتا کہ اندہ سنس کے اگر یہ مارجنل یوٹیلیٹی اگر آپ لے لیں ایک کونسپ کہ اگر آپ ایک ایک چیز اگر بار بار وہ یوٹیلائز تو اس کی ویلیو اور اس کی اپریشیشن یوٹیلیٹی کم ہوتے جا بھی ہے تو ہم کبھی پڑھتے نہیں ہیں کتابوں کے اندر کہ ہمارے برین سیگنلز یا ہمارے EEG اور like as in ڈیفرنٹ ٹیسٹ کی وجہ سے ہم یہ شو کر سکتے ہیں کہ ہماری مارجنل یوٹیلیٹی کم ہوتے رہتی ہے سو دی یو بلیو کہ اس بہت ٹیکنیکلوجیکل ایڈوانسمنٹ والی فیلڈ کی وجہ سے ہم ینگ گیج میں یہ پڑھ نہیں سکتے یہ اس کی وجہ سے آپ اس کو ریسپونڈ کریں گے یا میں کروں گا میرا خیالہ آپ میں اپنا اپنیم دے دیتا ہوں پہلے پھر آپ دے لیجے گا جو بھی فیلڈ نہیں ہوتی ہے تو اس میں ایسی ہوتا ہے کہ اس کے جو ایڈوانس ایڈی ہے وہ کافی صوفیسٹیکٹڈ ہو جاتی ہے اور مہنگی ہوتی ہے جیسے آپ پاس میں چلے جائیں تو جو سائیکولوجی ہے سائکولوجی جو ہے وہ نیورو سائنس سے ریلیٹیڈ ہی نہیں تھی جب تک کہ نیورو سائنس کا وجود ہی نہیں تھا ہمارے پاس ہم بیسیکلی یہ کہتے تھے کہ جو ہیومن بیہیوئرز ہیں وہ اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ہیں کہ ہم برین لیول پر ان کو سٹاڈی نہیں کر سکتے لیکن جب ہم نے سٹاڈی کرنا شروع کیا تو اب ہم بیچلرز لیول پر بھی نیورو سائنس کو ڈیپلی سٹاڈی کر سکتے ہیں تو اس میں آئی گیس زیادہ جو گیا پاتا ہے وہ ہمارے پولیسی میکرز اور ریسرچ فنڈنگ کہہ کہ وہ کس طرف روجہان رکھتی ہے اگر وہ زیادہ ہو جائے اس طرف کے ہم نیورو بیسیس پہ اس کی اینالیسز کریں اور سٹاڈی کریں تو اس کو ہم کاملی سٹاڈی کر سکتے ہیں بیچلرز لیول پر بھی تھوڑے سی میں اس پہ بات کر دوں جو بات زیادہ بھائی نے کی ہے وہ ہی ایکچولی اسی سے ہی میں سٹاڈ کر لیتا ہوں کہ دیکھیں نیورو سٹاڈی کے لیے ہمیں کہہ چاہیے ہمیں سپیسیفک قسم کی کچھ مشینز چاہیے اور کچھ سپیسیفک قسم کے ہمیں اور جو بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے وہ ہمیں ڈیوائسیز چاہیے اب وہ ڈیوائسیز ایک تو ہمارا ہے جیسے ملک میں تو خیر زاہر ہے ہمارے فنڈنگ کا ایشو ہوتا ہے اور باقی ایشو ہوتا ہے تو ہمیں اتنے اویلیبل نہیں ہے ایون بہت ڈیویلیپ کنٹریز میں بھی بہت کم ہے کیونکہ یہ ابھی فیلڈ ایوالو ہو رہی ہے ٹوینٹی تھرٹی یارز کسی بھی برانچ آف نالیج کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہوتا اس میں آپ یہ کہہ لو کہ ابھی تو وہ چائلڈ فیس کی اوپر ہے تو جیسے جیسے یہ فیلڈ آکے بڑھتی جائے گی آپ دیکھو کہ آئی جیس آپ کو یہ کچھت بڑی عجیب سی لگے بٹ میرے جیسے آدمی کے لیے جب میں 2001 میں میں تھا ایف سی کالیج ہاؤسٹل میں میں تھا تو ہمارے پورے ہاؤسٹل میں ایک بچے کے پاس موبائل فون ہوتا ٹھیک ہے آج کل ایک گھر میں ایک ایک بندے کے پاس جار چاہ رہا ہے کیوں ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے اس ٹیکنالوجی کا یوز بڑھا اس میں ریسرچ آئی وہ سستی بھی ہوتی گئی اور اس کا یوز بھی پڑھتا گیا تو میرا خیال ہے اسی طرح جب جیسے جیسے اس کی ایفیکٹیونس زیادہ ہوتی جائے گی تو اس میں فنڈنگ بھی تھوڑی سی زیادہ آئے گی انٹرنیشنل ڈونر سے بھی اس کی جب ڈیویلیمنٹ ہوگی تو مشینری اور جو ایکویمنٹ چاہیے وہ بھی شاید تھوڑا سا سستہ ہو اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ ڈیوالو ہوتی جائے گی ابھی تو یہ بہت مطلب ایسی سٹیڈی ہے جو ہمارے جیسے کنٹریز میں پاکستان میں میرا نکھیال کہ اس کی کوئی ہے ہم نے کچھ عام سا پہلے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی آگا خان والوں سے تو ان کے پاس کچھ چیزیں ہمیں مل گئی تھی لیکن زیادہ ہمیں نہیں مل گئی پوری اس کا ایکویپرنٹ نہیں ملا تھا کچھ چیزیں مل گئی تھی جس کو وہ میڈیکل کے انتر ہیوز کر رہے تھے جی میں بھی یہ سٹیڈیز دیکھ رہا تھا پاکستانی ریسرچز بھی نہیں ہے اس فیلڈ میں اور اس کے لابہ جو انسٹرومنٹیشن ہے وہ ہمارے پاس تو بالکل نہیں ہے جو ہائیٹ سٹیڈیز ہیں وہ ایف ایمارائیز ہوتی ہیں تو آئی گیس آگا خان شاید آفر کرتا ہو لیکن مجھے شور نہیں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ سفیسٹیکیٹیڈ اور بہت زیادہ بجٹ مانگتی ہے اور اتنا بجٹ ہمارے پاس نہیں ہوتا اچھا نیکس پرسیم تھا رنگشا خالد کا سو پلیز آنمیوٹی ورسن رنگشا آپ کو آواز آ رہی ہے پتہ نہیں لیکن وہ اتنا کلیر نہیں ہے تو برحل جو بھی انہوں نے لکھ کے بھیجا تو شاہدیز ہی ہو جاتا ہے نیورو بوٹس کے بغارے ہیں بارے میں جی جی نیورو بوٹس کے بارے میں نیورو بوٹس کے بارے میں ابھی تک تو آئی گیس اتنی ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی بیسک جو ہماری ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ وائر پیسٹی نیورو بوٹس ہیں جس طرح ہم نے وہ برین ایمپلانٹ کیے تھے الیکٹروڈز کو اس منکی کے برین میں تو ان الیکٹروڈز کو ہم جب برین میں ایمپلانٹ کرتے ہیں تو وہ بیسکلی الیکٹریکل سکنل ریلیز کرتے ہیں جو ہمارے نیورو بوٹس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس سپیسیفک پارٹ کو تو اس کے نتیجے میں ہم ویسا ریسپانس لے سکتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں لیکن جن بوٹس کا میں نے کہا تھا وہ بوٹس دوسرے ہیں وہ نیورو بوٹس اس طرح ہوں گے کہ وہ ہمارے بلوڈ کنسنٹریشن اس کے علاوہ نیورو ایکٹیویٹی کو منیٹر کر سکتے ہیں اور اس نیورو ایکٹیویٹی کو منیٹر کرنے کے لیے ابھی تک ایسے کوئی بوٹس نہیں بنے کیونکہ اس میں جو بیسک بیریر آ جاتا ہے وہ ہمارے برین کے نیورانس اور بلوڈ کے درمیان بیریر جو ہے وہ ہمارے بہت زیادہ ہرڈل پیش کرتا ہے بلوڈ برین بیریر جو ہے وہ کراس کرنا کافی ٹاف ہوتا ہے اس کے علاوہ تو اس لیے ہم نیورو بوٹس کی طرف تو ابھی تک نہیں جا رہے لیکن ابھی تک جو ہماری جو ریسنٹ ڈویلپمنٹس ہیں وہ ایم آرائی یا ایم آرائی یا الیکٹرو بیسٹ الیکروڈ بیسٹ جو سٹڈیز ہیں اس کو اتنا ہائلی سپسٹیکیٹ کرنے کی طرف ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی مشین کے ساتھ ہم برین کو انیلائز کر سکیں جس طرح وہ ہیلمٹ ٹائپ جسے سیمپل ورڈز میں کہہ سکتے ہیں وہ لگا کے تو برین ایکٹیوٹی کو دیکھ سکیں لیکن جو نیورو بوٹس ہیں وہ نینو بوٹس لائک ڈروپلیٹ آف وارٹر ہوں گے تو انہیں اگر ہم بلوڈ میں بیچیں تو وہ بلوڈ پرین بیریر کرس کر کے بھی اس کو انیلائز کر سکیں گے اگلے بیسٹی سالوں میں وہ پوسیبل ہوگا لیکن ابھی نہیں ہے ٹھیک 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 اس کے اوپر تو تھوڑا سی ایتھیکل کنسرنس بھی ظاہر ہے ابھی بھی میرا خیال ہے اور شاید فیچر میں بھی ہوگی ابھیسلی وہ تو ایتھیکل کنسرنس پہنچ جاتے ہیں وہ ابھی تیکنالوجی آئی نہیں لیکن کنسرنس پہنچ جاتے ہیں اچھا ایک میرے ذہن میں کوئسٹن آرہا تھا جب آپ بات کر رہے تھے فہمیلین برین کی تو اس کا مطلب جب میں سمجھ پایا ہوں جو ہمارے جیسے میں نے گھر میں کوئی گائے پالی ہوئی ہے اسی کوئی ایک اور گائے ہے وہ جنگل میں رہی ہے ٹھیک ہے وہ تو ان دونوں کا یہ جو میریلین برین ہے یہ مختلف ہوگا پھر ایک دوسرا سے اگر سیم ہوگا کیونکہ ایک وائرل پوست پہ تھی ہم اس طرح کی وائرل ویڈیوز پہ دیکھتے ہیں جس میں مختلف طرح کے جانور جو ہیں وہ مختلف کٹنز کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں لائک دیر اون کہ ان کے اپنے کٹنز ہیں تو ان کے جو سوشل بیہیوئیرز ہیں جو بیسک بیہیوئیرز ہیں کٹنز کو ٹریٹ کرنا یا ہرڈ کو ٹریٹ کرنا اپنے ریوڈ کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ والے سوشل بیہیوئیرز بیسی ہیں اگر ہم بات کریں یومنز کے ساتھ سوشل بیہیوئیر کی تو وہ ڈیفرنٹ ہوں گے کیونکہ جو ایک اگر ایک وائلڈ کاؤ ہے یا وائلڈ بوفیلو ہے تو وہ ایک جو ہیومن آبچیکٹ ہے اس کو ایسے تھریٹ ریکرگنائز کرے گی کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں وہ اس بات میں ڈیفرنشیٹ نہیں کرے گی کہ ایک ہیومن اور لائن میں کیا ڈیفرنس ہے وہ دونوں کو ایسے پرپیٹر یا پھر ایسے دشمن جو ہے وہ پریسیف کرے گی اور پھر اس کو اسی طرح ٹریٹ کرے گی یہ ڈیفرنس آ جائے گا تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو ہمارے ماحول کے اوپر جس طرح کا انوارمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں اور جس طرح کا دوسرے لوگوں کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے وہ اس کے حساب سے ڈیفرنس ہوتا ہے اور کچھ ایسا ہے جو مطلب اس سے ایترہ ایفرنس نہیں ہوتا اس میں ہم کچھ کی ٹرم جو ہے وہ بہت زیادہ کام ہوگی کیونکہ جو سائیکالوجی ہے سائیکالوجی کے کسی بھی ایکسپرٹ سے اگر ہم بات کریں تو وہ بیسیکلی یہ کہہ گا کہ جو ہمارے جو بہیوئر سے ان کی ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ لیس تین تھرٹی پرسنٹ کہہ لیں وہ ہماری جنیٹیکلی ڈیٹرمائنڈ ہے جو ہمارے اندر پری بیلڈ ہے جو مور تین سیونٹی پرسنٹ جو ہمارے رسپانسیز اور بہیوئر سے وہ ہمارے انوارمنٹ کی وجہ سے ڈیٹرمائن ہوتے ہیں اگر ہم کسی اپنے انسانے بچے کو جنگل میں چھوڑ آئیں اور وہ بس ایمپتی اور سیمپتی تک ہیومن رہے گا بعد میں وہ بھی ایک جانور پانچے گا کیونکہ اس کے ارد کی جو محول ہے وہ اس کے سیونٹی پرسنٹ برین کو افیکٹ کر رہا ہے تو وہ جو سیونٹی پرسنٹ برین ہے وہ ڈومینٹ کرے گا اور ویسا بہیوئر شو کرے گا جیسا اسے کرنا چاہیے جیسے کریمنلز کے بارے میں وہ زیادہ سٹڈیز ہیں تو جو مجارٹی آف کریمنلز ہیں وہ انوارمنٹلی ڈیٹرمائنٹ کریمنلز ہیں کریمنلزم جو ہے وہ جنیٹیکلی کبھی بھی نہیں چلتی وہ صرف انوارمنٹلی ہے تو ایسے میں جو ہمارے بہیوئرز ہیں وہ ڈیٹرمائنٹ کرتے ہیں کہ ہاں وہ کنا ڈیٹ اینیٹھنگ ایلس میں اصل میں اس طرح سے تھوڑا سا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اگر کوئی پرسن ایک ایسے کنٹری میں رہتا ہے جہاں پر ہمارے لیبرٹی بہت زیادہ ہے سکنڈینیبین کنٹریز باقی اور دوسرا شخص وہ کسی ایسے کنٹری میں رہتا ہے جہاں پر جو سٹیٹ کنٹرول ہے اور جو ہمارے لیبرٹی نہیں ہے ہمارے لیبرٹی تو ان دونوں کا جو بیہیویر ہوگا تو وارڈ سوسائیٹی اور جو ان کا ویلیو سسٹم ہوگا وہ ایک دوسرے سے ڈیفرین ہوگا کیونکہ ان کا انورمنٹ ڈیفرینٹ ہے جی بچو کوئی اور بات کسی نے کرنی ہے آج گیس اب میرا خیالہ کوئی بھی نہیں بات کرنے ہمارے لئے اللہ ہفیس اللہ ہفیس آج ہفیس